موسیقی ہلو گوز بلکم با چینل ٹیکنکل مالک دیشری و بھائی مالک آتی تو دوستو آج یہ کو نیو ویڈیو کا ساتھ آج دون دوستو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دی امیزنگ سپائیڈر مین گیم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کیسے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دی امیزنگ سپائیڈر مین ٹو گیم کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں؟ یہ پارٹ ٹو ہے یعنی کہ یہ امیزنگ سپائیڈر مین ٹو گیم ہے؟ ٹھیک ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس گیم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پھلے یہ میں آپ کو بتا دوں اس گیم کے جو پارٹس ہیں وہ 918 ایم بیس کے ہیں ٹھیک ہے تو تو اگر آپ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے تو آپ ہماری ویب سٹ سے اس گیم کو ایسی ری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایسی ری انسٹال کر سکتے ہیں باقی کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے انسٹال کرنا ہے وہ میں آپ کو سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل ملک پر نیو ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹار تو سب سے پہلے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بڑی کمال کی گیم ہے ٹھیک ہے بیسے یہاں پر میں نے خود سکرینشوٹر نہیں ایڈ کی باکہ یہ گیم بڑی وی آئی پی ہے اور مین بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کی جو سسٹم ڈیکوارٹمنٹ ہے اسے آپ نے فولو کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ اس گیم کو ڈاؤنلوڈ یا انسٹالل کرنا مت کریں پھر یہ گیم آپ کے کمپیٹر میں نہیں چلے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو یہاں پر منیموم سسٹم ڈیکوارٹمنٹ ہے یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پھر یہ آپ کی گیم آپ کے کمپیٹر میں چلے گی اس کے بعد اس گیم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے کیسے انسٹالل کرنا ہے وہ انسٹرکشن یہاں پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپنے اس انسٹرکشن کو ایک بار اچھی طرح ڈیٹ کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے سے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر دوسروں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گیم رار پاسورڈ تو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا بٹر نے آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہاں پر اپنے گیم کی رار پاسورڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ پاسورڈ آپ نے لازم ایک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ گیم کو انسٹالل کرنا لگائیں گے تو آپ سے پاسوڈ مانگا جائے گا وہ وہاں پر آپ نے یہ پاسوڈ انٹر کرنا ہے اور اب یہاں پر آپ نے کلیک کر کے اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ گیم کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور آپ سے پاسوڈ مانگا جائے گا تو یہ پاسوڈ اپنے کوپی پیس کر کے یہاں پر لکھ دینا ہے تو آپ کی گیم یعنی کہ ایکسٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی مطلب کہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر جسٹ آپ نے آئیکن پر ڈبل کلک کر کے گیم کو اپنے کمپیٹر میں انسٹال کر کے پلے کر لینا ہے اس سے پہلے ایک کام آپ نے اور کرنا ہے ادروائز آپ کی گیم نہیں چلے گی یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کلک ہیر ٹو ڈاؤنلوڈ یا پھر یہاں پر بھی آپ دیکھ ستے ہیں جو یہاں پر بلو کرے کے دو بٹن دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ نے کسی بھی بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ نے دیکھ ستے ہیں کلک کرنا ہے یہاں پر اس اپنے کلک کرنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈ اوپن ہوگی نیو ٹیوب آپ نے اسے کلوز کر دینا ہے اور یہاں پر دوبارہ بڈیک آ جانا ہے یہاں سے آپ کو اپنے کس سوپٹر میں انسٹال کرنا ہے اوپنے کمپیٹر میں کسی بھی انسüler ہو جائے گی آپ کے کمپیٹر میں پھر آپ اس سوفٹر کو ان انسٹال کر سکتے ہیں واقعی آپ نے اسے انسٹال لازمی کرنا ہے گیم کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کام ضروری کرنا ہے کیونکہ اگر یہ کام نہیں کر دے تو گیم نہیں چلے گی تو یہ دو سے تین ایبی کا سوفٹر ہے تو یہاں پر آپ کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہاں پر لنک پر کلک کرنا ہے تو جیسے لنک پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اون لائن سوفٹر کو ڈاؤن لوڈنگ کرنا ہے انسٹال کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کی اپشن یہاں پر آئے گا اوڈائنگ کا تو آپ نے ایٹرنیٹ کا ایشو ہے جس وجہ سے یہ آ رہا ہے باقی آپ نے ڈاؤنر کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈبل کلک کر کے گیم کو ایکسٹائٹ کرنا ہے پاسروڑ انٹر کرنا ہے اور اسے انسٹال کر لینا ہے تو آپ کی گیم آپ کی کمپیٹر میں ہیزیلی چل جائے گی باقی اگر آپ کو کوئی پریشان نہیں آ رہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائی بہت جلد کروں گا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل ملک کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو ان کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوٹ کروں گا تو اس کے انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ